جی اسلام علیکم میرا نام جللہ حما میں آج آپ کو طب نبی کے حوالے سے وزن کم کرنے کی دو چیزیں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ضرور افادیت ہوگی پھر بعد میں وہی کہوں گی کہ جیسے ہم اللہ تعالی کی عبادت خشور خضور کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہمیں اعتقاد کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں ظاہر ہم ان کو لگاتار ریگولر کریں گے اپنی عادت بنائیں گے تو ہی ہمیں اس کی افادیت ہوگی ورنہ اس کا کوئی خاطر ہوا فائدہ نہیں ہوتا آج کل لوگوں کا بیٹ بہت بیٹھ جاتا ہے کوئی کام اتنا ہوتا نہیں بیٹھنے والے کام کرنے سے یا کوئی بھی ایکٹیوٹی لوگوں کی آج کل کم ہو گئی ہے تو لوگوں کا وزن بھڑ جاتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ بغیر ڈائٹنگ کے اور بغیر کسی ایکسرسائز کے وزن کم ہو جائے تو اس کے بارے میں میں آپ کو دو چیزیں بتاتی ہوں اس سب گول کا چھلکا ایک بڑا چمچ اور زہتون کا تیل ایک بڑا چمچ اور ہاف ٹی سپون کلونجی ان تینوں چیزوں کو آپ نے گلاس میں ڈال دینا ہے اور اس گلاس میں نیم گرم پانی ڈالنا ہے اتنا نیم گرم پانی جتنا آپ آسانی سے پی سکیں ان تین چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور نہار مو یہ گلاس آپ گرم پانی کا یہ تینوں چیزیں ڈال کے پی لیں روز صبح ناشتے سے آدھا پونہ گھنٹہ آپ یہ لیں اس کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ نے جو بھی ناشتہ کرنا ہے وہ ناشتہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی کرنے سے آپ کو وزن میں کمی محسوس خود بہ خود ہونا فیل ہو جائے گی دوسرا ایک ٹوٹکا ہے طبی نبی کے ہی حوالے سے کہ دہی میں کالا زیرہ آپ ڈال لیں کالا زیرہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک چھوٹا کالا زیرہ ہوتا ہے اور ایک بڑا کالا زیرہ ہوتا ہے اپنی چھوٹا والا کالا زیرہ لینا ہے چھوٹا والا کالا زیرہ لے کے دہی کی ایک پیالی لینی ہے اس میں وہ پورا ایک تی سپون کالے زیرے کا آپ نے ڈال دینا ہے اور اس دہی کو اچھی طرح مکس کر کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو اس میں چینی ڈال دیں اگر بغیر چینی کے لینے تو زیادہ اچھا ہے نہیں تو نمک کالے مش ڈال کے وہ ایک پیالی آپ روز ڈیلی کی کالے زیرے والی کھائیں صبح میں بھی اور شاب میں بھی انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ لوگوں کا وزن جو ہے وہ بغیر کسی ایکسرسائز کے بغیر کسی ڈائٹنگ کے کم ہونا شروع جگہ فال تو جتنی بھی جڑ بھی آپ کے جسم پہ وہ نکلنا شروع جائے گی آپ کے جسم کے اندر سے اسلام علیکم موسیقی